نمشکار دوستو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ یونیورس نے مجھے کس کام کے لیے چنا ہے اس بات کا پتہ کیسے چلے کیونکہ پیچھے میں نے ایک ویڈیو ڈالا تھا آپ نے بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا اس ویڈیو میں میں نے بتایا تھا کہ یونیورس کچھ لوگوں کو چنتا ہے کسی خاص مقصد کے لیے اس کے لیے ان کے جیون میں کچھ خاص طرح کے سمٹم دیے جاتے ہیں لکشن دیے جاتے ہیں اب جب ایسے چنا جاتا ہے تو اس ویڈیو کو آپ میں سے بہت سے لوگوں نے دیکھا اور پھر اپریشیٹ بھی کیا اور یہ پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ یہ پتہ کیسے چلے کی کس کام کے لیے چنا گیا ہے تو اس کے لیے آج یہ ویڈیو میں آپ کو دے رہا ہوں بنا رہا ہوں اس کے لیے میں آپ کو اچھے سمجھانا چاہتا ہوں کہ یونیورس نے آپ کو کسی کام کے لیے چنا ہے پہلے تو آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں اس سے آپ کو یہ ہنٹ ہو جائے کہ مجھے کسی کام کے لیے وشیش کام کے لیے چنا گیا ہے اس کے بعد آپ اب اس ٹاپک پر آتے ہیں کہ کس کام کے لیے چنا گیا ہے اس بات کا پتہ کیسے چلے آگے بڑھنے سے پہلے سیلف اویکننگ مشن سے میں سنجی ملک میں ایک لائف کوچ ہوں ایک ریکی گرینڈ ماسٹر ہوں سپیچل کوچ ہوں میں جس پرپلز کے لیے آج جو آپ کو یہ ویڈیو بنایا ہے یہ آپ کو یہ میسیج دینے کے لیے کہ آپ کو کیوں چنا گیا ہے اگر آپ کے اندر وہ سیمٹم ہے تو آپ کو کیوں چنا گیا ہے اس بات کا پتہ لگاتے ہیں پہلی بات آپ کے جیون میں جو سب سے بڑا پین پوائنٹ ہوتا ہے جو سب سے بڑا درد والا پوائنٹ ہوتا ہے اس میں میں نے پہلے ویڈیو میں بتایا تھا کہ یونیورس جب آپ کو چنتا ہے تو آپ کو بہت تکلیفیں دی جاتی ہیں بہت طرح کے شریرک مانسک کشت دیے جاتے ہیں یہاں تک کہ اپنے لوگ بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں ایسا گھٹیت ہوتا ہے جب ایسا گھٹیت ہوتا ہے تو آپ کے مند میں سہجی سوال آتا ہے آخر مجھے اتنی پیڑا کیوں دی جارہی ہے بالکل ویلیڈ سوال ہے اب یہ ہی جان لیجئے کہ جس بات کے لیے آپ کو سب سے زیادہ پیڑا دی جارہی ہے ایک پرٹیکلو ٹائپ کی گھٹنا آپ کے ساتھ بار بار گھٹیت ہو رہی ہے فر ایکزامپل ہو سکتا ہے آپ کو شاری رکشت بہت زیادہ ہو رہے ہیں آپ کو شاری رکشت بہت جاتا ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے جیون کا پربز ایسا ہو کہ ایک اچھا لائف سٹائل کیسے بنائیں لوگوں کو یہ اویر کروانا کہ جس سے شاری رکشت نہ ہو مطلب ایک پرٹیکلو ٹائپ کی بیماری جو آپ نے جھیلی ہو سکتا ہے آپ کو بلڈ پریشر کی ایشو رہا ہو ہارٹ کا ایشو رہا ہو یا کوئی بھی اس ٹائپ کی ڈیزیز رہی ہو جو آپ نے خود جھیلی پھر آپ کے من میں یہ پریڑا پیدا ہوئی کہ اور لوگ نہ جھیلیں اس تکلیف کو ایسا میں کیا کروں جو میں نے جھیلا وہ اور نہ جھیلیں تو یہ آپ کے جنگی کا ایک بڑا پربز ہو سکتا ہے میں آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں باقی کیا ہے وہ آپ کو دلے دلے پتا چل جائے گا تو ایک ہنٹ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی جیون میں تکلیف دی گئی اس کو اچھے سے پہچان پانا اور پھر اس پر کام کرنا تو اس کے لیے آپ کو کرنا کیا چاہیے آپ کو دیفنیٹلی لوگوں کی سہتا کرنی چاہیے اس چیز کو لے کر جو آپ نے سب سے زیادہ جھیلی ہے کیونکہ آپ کے پاس اس چیز کا ایک لائیو ایکسپیرینس ہے اب اسی کے طرح سے آپ نے فیزیکل چیلنجز ہو سکتے ہیں جھیلے ہو ریلیشنشپ ایشیوز جھیلے ہو تو وہی پرپس ہے آپ کا کہ اوروں کو ریلیشنشپ ایشیوز کے لیے اویر کرنا سمجھانا آپ نے جھیلے آپ کی جیون کی لرننگ تھی اب دوسروں کو بتایا جائے یہ ایکسپیرینس ٹیچ کیا جائے تاکہ اور لوگ اس درد سے بچ سکیں تو یہ ایک پہلا پارٹ ہے دوسری بات آپ کو کسی وشیش طرح کی سیوہ سے بہت زیادہ لگا ہوتا ہے بہت زیادہ لگا ہوتا ہے بچپن سے جیسے آپ کو پشپکشیوں کے لیے کوئی کام کرنا مطلب ان کو فیڈ کرنا گائے کو چارہ ڈالنا یا پھر لوگوں کی سیوہ کرنا بڑے بجرگوں کی سیوہ کرنا نکھیتی کے نئے آئیڈیا نکالنا یا پھر بوڈی اپنی بوڈی کو اچھا بلڈ اپ کرنا اور می بھی جس کو کر کے آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے جہاں آپ کو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا جہاں پر جس کام کو کرتے ہوئے آپ کوئی بھی کمپرمائز کرنے کو بھی تیار ہو جاتے ہیں اگر ایسا کوئی بھی فیلڈ ہے جس میں آپ کو بے حد خوشی ہوتی ہے یاد رکھیے وہ کام یونیورس نے آپ کو سیلیکٹ کیا ہے اس کام میں ایک ہائی لیول اچیو کرنا اور لوگوں کو بھی اس کام کو اگر وہ اچھا کام ہے تو اس کو کرنے کی پرینہ دینا ایسا کوئی بھی کام ہو سکتا ہے جیسے شروع سے مجھے کانسلنگ کا بہت شوک تھا کرنا لوگوں کی پرابلم سول کرنا لوگوں کے درد دور کرنا فیزیکل لیول پر منٹل لیول پر لوگوں سے بات چیت کر کے ان کی پرابلم سول کرنا حالانکہ اس شروع سے بالکل نالیج نہیں تھی ان چیزوں کی لیکن ایسا کر کے مجھا بڑھاتا تھا میں نے شروع سے زیادہ سمجھ نہیں آتا تو ایکیو پریشر سیکھا سب سے پہلے ایکیو پریشر سیکھے کہ لوگوں کی فیزیکلی میں کسی کی بیماری دور کر سکتا ٹھیک ہے ڈاکٹر نہیں بن پائے وہ ایک الگ بات تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بہت کچھ ایسا جو پتہ ہے اور جس سے میں لوگوں کی تکلیف دور کر سکتا ہوں ایسا فیل کرنا آپ دیکھو آپ کے جیون میں ایسی کونسی چیز ہے جس کام کو کرتے ہو آپ کو ٹائم کا پتہ نہیں چلتا وہ آپ کی جندگی کا ایک بہت بڑا پرپس ہے اس میں ہائیسٹ لیول کو اچیو کرنا اور دوسروں کو بھی اس طرح کے کام کرنے میں سہیوک کرنا تو ایسا کچھ ہو سکتا ہے اسی طرح سے آپ کے جیون میں اگر کوئی ایسی چیز ہو جس کی جیون میں آپ کی سب سے زیادہ ٹریننگ دی گئی ہے جو آپ کو محول دیا گیا ہے فر ایسی پر 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 ایس آپ کے جیون میں بار بار چانس دیے جاتے ہیں ویسا کچھ آپ کرو آپ کو بار بار موقع دیا جاتا پھر لوگ اس چیز کے لیے آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں جب آپ ایسا کوئی کام کرتے ہیں تو یقین مانیے آپ چنے گئے ہیں اور اس وہ آپ کے جیون کا ایک مکھے پرپس ہے جس چیز کے لیے آپ کو چنا گیا ہے تو دیفنیٹلی آپ کو ایسا اس چیز پر کام کرنا چاہیے جس چیز کے لیے آپ کو ایک طریقے سے شروع سے ٹریننگ دی گئی ہے آپ کو ماحول دیا گیا ہے اس چیز کو پہلے اپنے لیول پر اس میں اچھا ایکسپیرینس حاصل کیا جائے اور جب آپ کو ایک ایکسپیرینس ہو جائے پھر دنیا کو بھی اویرنیس دی جائے تو یہ آپ کے جیون کا ایک مہان پرپس ہو سکتا ہے جس کے لیے آپ کو چنا گیا ہے آپ کو ہنٹ ملنے لگے گا جیسا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اگر آپ کو ویسا کام اگر آپ کریں گے نا تو دل میں بڑی خوشی ہوگی آپ کو ٹائم کا بلکل اندازہ نہیں رہے گا اس کام کو کرتے ہوئے اور آپ اس کے لیے کوئی بھی سیکریفائس کرنے کو تیار رہو گے سمجھ لینا کہ یہ وہی کام ہے جس کو کرنے کے لیے یونیورس نے آپ کو بھیجا ہے کوئی ایک ہی کام ہو ایسا جروری نہیں ہے ایسے ملٹیپل کام بھی ہو سکتے ہیں ایسے ملٹیپل ٹاسک ہو سکتے ہیں جس کو کر کے یونیورس آپ سے کروانا چاہتا ہے اب اس کے لیے کیا کیا جائے ایک اور بڑی چیز جو میں آپ کو یہاں پر بتانا چاہوں گا وہ ہے یونیورس کے سامنے سرنڈر کرنا تو دل سے اگر آپ کو ابھی بھی کلیریٹی نہ آئے اتنا سب سمجھنے کے بعد جو بھی اپنے جیون میں دیکھئے کلیریٹی نہ آئے تو کیا کریں سب سے پہلی چیز تو یونیورس کے سامنے سرنڈر کر دیجئے سمپلی ہاتھ اوپر کر کے کہیے کہ پربو مجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے کس پرپس کے لیے بھیجا جا رہا ہے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر پراتھنا کرتا ہوں کرتے ہوں پلیز مجھے میرے جیون کا پرپس سمجھائیں ایسا سبے سبے ایک ہی باری میں کلیر ہو جائے گا میں نہیں کہہ رہا ہوں کبھی کبھی ہمارا من کی کانسٹریشن اتنی نہیں بنتی تو برحم مورت میں اٹھ کر اگر آپ تین سے چھے بجے کے اٹھ کر ہاتھ کھڑے کر کر آکاش کو دیکھتے ہوئے اپنی بات کو کہیں کہ پربو مجھے میرا پرپس بتائیے مجھے میرا پرپس بتائیے مجھے یہاں پر کیوں بھیجا گیا ہے کس مہان پرپس جو کام آپ مجھ سے کروانا چاہتے ہیں پلیز آپ مجھ سے کروالیجئے میں اپنے آپ کو آپ کے سمرپیت کرتا ہوں میں اپنے آپ کو آپ کے چڑھنوں میں سمرپیت کرتا ہوں جنگلیان کے لئے سمرپیت کرتا ہوں کرتی ہوں پلیز مجھے میری جنگی کا پرپس بتا دیجئے جب آپ ایسا کریں گے تو آپ کو ایک دو دن میں ہنٹ ملنا شروع ہو جائے گا آپ کے جیون میں یونیور سیدھا سیدھا بولتا نہیں ہے پرماتمہ سیدھا آپ کے سامنے بولتا نہیں ہے وہ آپ کے جیون میں ایسی کنڈیشنز پیدا کر دیتا ہے دکھاتا ہے تو چیزوں کے پراتی اویر رہنا یہ گھٹنا گھٹی ہے یہ مجھے کچھ ہنٹ دے رہی ہے جیسے میں نے آپ کو بہت سارے ہنٹ دیئے میں صرف اندازہ سے بتا سکتا ہوں ہنٹ دے سکتا ہوں کوئی ایسی چیز اگزم سے لکھی ہو سامنے دیکھ جائے گی آپ کو ایسا نہیں ہے آپ کو کہیں نہ کہیں سے ہنٹ مل جائے گا کہ یہی چیز ہے جیسے میں نے آپ کو ادھارن دے اگر آپ اپنے جیون میں ایسی چیزوں کو لکھیں جس کے لیے سب سے دادہ آپ کو ٹریننگ دی گئی ہے جو آپ کے جیون کا سب سے بڑا درد ہے جس کام کو کرتے ہوئے آپ کو بہت خوشی ملتی ہے definitely یہ سب آپ کے جیون کے پرپس ہیں اس کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے ابھی آپ کو کہا آپ different type کے کام اور آپ کے من میں جو پریڑنا آئے جیسے اب یونیورس نے آپ کو کچھ پریڑنا دی آپ کے من میں آئے کہ جو بیمار لوگ ہیں ان کی میں کچھ سیوہ کروں تو کو گھر سے ہی شروع کر دیجئے کبھی کوئی کسی وقت کو جرورت پڑے تو وہیں سے اپنی ہیلپ کرنی شروع کر دیجئے جب آپ سیوہ کرنے شروع کر دیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کو نیکسٹ لیول ملتا چلا جائے گا یہ بالکل ایک گیم کی طرح سے جیسے آپ کوئی بھی گیم میں آپ جیسے آپ ایک لیول اچیو کر لیتے ہیں پھر آپ کو نیکس چیلنج دیا جاتا ہے پھر وہ لیول اچیو کر لیتے ہیں نیکس چیلنج دیا جاتا ہے یونیورس بڑا دیالو ہے پرماتما بڑا دیالو ہے وہ آپ کو بار بار سٹیپ بائی سٹیپ سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کرتا ہے اتنے انجلز ہیں اتنے سپیرٹ گائیڈز ہیں چاروں طرف یہ آپ کی ہیلپ کرنے کے لیے موجود ہیں بس آپ کو ایک سٹیپ لینا ہے پہلا سٹیپ جرور لے لیجئے آپ مطلب ویٹ مت کرتے رہے کہ ایک دن آپ کو پتا چلے گا پرماتما آپ کے آپ سے کہے گا بس آپ کو اس پرپس کے لیے بھیجا گیا اس کے بعد آپ کام شروع کر گئے don't wait for that start working جو بھی آپ کے دماغ میں آتا ہے جس کام کو کر کے آپ کو خوشی ہوتی ہے طرنت وہ کام چاہے چھوٹے سے چھوٹے لیول پر start کر دیجئے کر دیجئے جب آپ ایک سٹیپ لے لیں گے تو definitely آپ کو اگلا سٹیپ بتا دیا جائے گا just do not keep on sitting مطلب بیٹھے مت رہیے کہ بھئی آپ ایک دن سمیں آنے پر ہوگا نہیں ایسا بالکل بھی نہیں you have to start doing it اور یاد رکھئے دوسروں کو اونچا اٹھانے سے پہلے اپنی آتما کا کلیان بھی بے حد جروری ہے جو خود کو اپنے اندر سے اس چیز کو نہیں جگا سکا وہ دوسرے کے اندر بھی وہ چیز activate نہیں کر پائے گا یعنی اگر آپ کے خود کے اندر ہی ابھی آپ کام کرود لوگ مہ اہنکار سے بھرے ہیں تو دوسرے کو بھی آپ وہی دے پائیں گے جو آپ کی بھیتر ہے یاد رکھئے تو اپنے بھیتر جتنا زیادہ آپ اپنے اوپر کام کریں اور اس کے بعد دوسروں کو اپروچ کریں گے تو وہ آپ کے جیون میں آپ کو highest heights پر لے جانے والا سادھن بن جائے گا میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو جرور اچھا لگا ہوگا ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں چینل کو جو نہیں سبسکرائب کیا تو جرور کر لیں